السلام علیکم میرا نام محمد صفدر اور میں ایک ٹرائیول سٹوری ٹیلر ہوں میری ہر ویڈو میں آپ کو دو چین یقصہ ملیں گی ایک یہ روڈ اور دوسرا یہ کہ یہ دنیا تو اکھے کا گھر ہے یہ دنیا فانی ہے دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ظلیل ہے اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے اس کا جوان بہت جلد بڑا ہو جائے گا اس کا زندہ بہت جلد مار جائے گا اس کا تمہاری طرح متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی مو پھیر لیتی ہے اور بے وقوع ہو ہے جو اس کے دھوکہ میں ہنس جائے کہاں گئے اس کے وہ جنہوں نے بڑے بڑے شہرباد کے بڑی بڑی نہریں نکالی بڑے بڑے باغ لگائے اور بہت تھوڑے دل رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دئیے وہ اپنی صحت اور تدرستی سے دھوکہ میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے کنہوں میں مبتلا ہوئے وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مار کی قسرت کی جیسے قابلِ عراشق تھے باوجود کے مار کمانے میں ان کو رکا اپنے پیش آتی تھی مگر پھر بھی خوب کماتے تھے ان پر لوگ حسد کرتے تھے لیکن وہ بے فگر مار کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے پرداش کرتے تھے لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہٹیوں کا کیا حال بنایا وہ لوگ دنیا میں اونچے اونچی مسہروں پر اونچے اونچے فرش اور نرم نرم کے دوپر نوکروں اور خدموں کے ترمیان ارام کرتے تھے عزیز و اکارے ورشتہ دار پڑوسی ہر وقت دلداری کے لیے تیار رہتے تھے لیکن اب کیا ہو رہا ہے آواز دے کر ان سے پوچھ کے کیا گزر رہی ہے غریب امیر سب ایک بدان میں پڑے ہوئے ہیں ان کے مالدار سے پوچھ کے اس کے مال میں کیا کام دیا ان کے فقیر سے پوچھ کے اس کے فکر نے کیا مقصان دیا ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہہتی تھی ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی ان کی نرم نرم خالوں کا حال دریافت کر ان کے خوبصورت اور دیل روبا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا اور کیروں نے ان سب کا کیا حشر بنایا ان کے رنگ کالے کر دی ان کا گوشت کھا لیا ان کے موں پر مٹی ڈال دی عزا کو الگ الگ کر دیا جوڑوں کو توڑ دیا کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر جی کہتے تھے کہاں ہیں ان کے وہ خائمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے ان حشہ مخدم نے اس کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا اور اس کی قبر میں کوئی بسترہ بھی نہ بچھا دیا کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا زمین پر ہی ڈال دیا کوئی تراخت پھول فروالی بھی نہ لگا دی اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں اندھیرے میں پڑے ہیں ان کے لیے اب رات دن برابر ہے دورتوں سے مل نہیں سکتے کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے کتنے نازک بدن مرد نازک بدن عورتیں آج ان کے بدن وہ سیدھا ہیں ان کے عزار ایک دوسرے سے جدہ ہیں آنکھیں نکل کر موہ پر گر گئی گردن جدہ ہوئی پڑی ہے موہ میں پانی پیپ بغیرہ بھرا ہوا ہے اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں اور وہ اس حال میں پڑے ہیں اور ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے وہ مزے اڑا رہی ہیں بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا وارثوں نے مال تقسیم کر لیا مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں بھی لستیں اڑا رہے ہیں ترو تازہ چہروں کے ساتھ رہا تو آرام میں ہیں لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکہ کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا اور اپنے لئے توشہ جمع کر دیا اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سمان کر دیا اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے کیا تجھے یہ امید ہے کہ یہ کم بخت دنیا تیرے ساتھ رہے گی کیا تجھے یہ امید ہے کہ تُو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا تیرے یہ وسیع مکام تیرے باغوں پکے ہوئے پھل تیرے نرم بسترے تیری گرمی سردی کے جوڑے یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہے جائیں گے جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا کوئی چیز اس کو ہٹا نہ سکے گی پسینوں پر پسینیں آنے لگیں گے پیاس کی شدت بڑھ جائے گی اور جان کنے کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہے جائے گا افسوس صدہ افسوس اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے کسی کو کفن دے رہا ہے کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے کسی کو قبر کے گھرے میں ڈال رہا ہے کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے موسیقی 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 موسیقی